اسلام علیکم عزیز طلوہ میں سید اخلاق احمد مشتاقلی آن لائن درس و درس میں آپ کا استخبار کرتا ہوں عزیز طلوہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اس میں کسے کہتے ہیں اور اس میں کی قسمیں کون کونسی ہیں آئیے آج ہم جانیں گے کہ مذکر کسے کہتے ہیں اور مونس کسے کہتے ہیں مذکر وہ اسم جسے ہم لکھنے اور باتچیت کے دوران نر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسے مذکر کر دیتے ہیں جیسے شیرے ببر ہاتھی گھوڑا آدمی بکرا اسی طرح ہم باتچیت کے دوران یا لکھتے وقت جس چیز کو مادہ کے طور پر کہتے ہیں یا لکھتے ہیں اسے مونس کہتے ہیں جیسے بکری مرغی بلی کتیا اونٹنی عورت وغیرہ اسی طرح سے جس طرح سے جاندار میں مذکر اور مونس ہوتے ہیں اسی طرح سے بے جان میں بھی مذکر اور مونس ہوتے ہیں لیکن تھوڑے فرپے کے ساتھ اب کیسے تو بے جان مذکر میں جیسے سمندر بادل شہر گاؤ وغیرہ وغیرہ مثالیں ہیں اسی طرح سے مادہ کی مثالیں جو بے جان ہیں جیسے بے جان میں کسی مذکر کا مونس نہیں ہوگا تو یہ مثال کے طور پر گھر یہ بے جان ہے اور مذکر ہے لیکن گھر کا کوئی مونس نہیں ہوگا اسی طرح سے سمندر یہ مذکر ہے سمندر بے جان ہے اس لئے سمندر کا کوئی مذکر نہیں ہوگا اسی طرح سے کتاب مونس ہے لیکن بے جان ہے اس لئے کتاب کا کوئی مذکر نہیں ہوگا تو عزیز طلبان بات یہ سمجھ میں آئی کہ مذکر اور مونس جانداروں کی طرح بے جان میں بھی ہوتے ہیں لیکن بے جان میں مذکر کا مونس اور مونس کا مذکر نہیں ہوتا اس کی شراخت کے لیے اس کی پہچان کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو اس مذکر سے پہلے یا اس مونس لفظ سے پہلے ایک لفظ کا استعمال کرلیں صفت کا استعمال کرلیں مثال کے طور پر بڑی ندی بڑا گھر تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ ندی جو ہے وہ بڑی ہے ہم بڑا ندی نہیں کہتے چونکہ بڑی ندی کہیں گے اس لئے ندی جو ہوا وہ بے جان کے ساتھ مونس ہے اور گھر چونکہ بڑا ہے ہم بڑی گھر نہیں کہتے تو گھر کو مذکر ہے اس لئے ہم لوگ بڑا گھر کہتے ہیں تو گھر جو ہوا مذکر ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مذکر مونس کیسے کہتے ہیں اور بے جان چیزوں کے اندر مذکر مونس کون کونسی چیزیں ہیں اسی طرح کی مثالیں اپنے سبق سے نکالیں اور اسے اپنے بیاز میں تحریر کریں اسلام علیکم